پیڈر میں قرآن پاک کی بے حرومتی کے واقعے پر پاکستان کا شدید رد عمل گناونے واقعے کے خلاف ملک بھر میں احتجاجی مظاہرے جاری رہے راولپینی میں شہریوں کا کمیٹری چوہ کے قریب احتجاجی مظاہرہ کراچی پریس کلپ پر مجلسی وحدت المسلمین احتجاج کیا کوہار پریس کلپ کے سامنے جے یو آئی کا احتجاج حیدر آباد کے نشات چوہ پر شہریوں کا احتجاجی مظاہرہ جائے کے بابات میں بھی بی این پی اور خصوصی افراد نے احتجاج کیا مظاہرین کے گستاخی کرنے والوں کے خلاف نعرے کہا قرآن پاک مسلمانوں کی مقدس کتاب ہے بے حرمتی کسی صورت خبول نہیں پاکستانی حکومت عالمی سطح پر سویڈن کے خلاف احتجاج ریکارڈ کرائے نوم نیکی آنے والی حکومت ملکی مسائل پر قابو پا لے گی سابق وزیراعظم نواز شریف کی دبائے میں پارٹی رہنماوں سے بات چیز کہتے ہیں برسر اقردار آ کر پاکستان سے مہنگائی کا خاتمہ اولین ترجیحات میں شامل ہوگا مسلم لیگ نون کے قائد سے نون لیگ گلف کے عہدے داروں نے ملاقات کی پارٹی کی چیف اورگنائزر مریم نواز بھی موجود تھی نواز شریف اور مریم نواز نے انتخابات میں کامیابی کی حکومت عملی پر تباہدہ خیال کیا حالات کا مقابلہ کرنے والے کارکنان کی جذبے اور حیمت کو سلام پیش کیا پرویس الہی کو کاف لیگ میں واپس لانے کی کوششیں چودری شداد کی ایک اور ملاقات مسلمی کاف کے سربراہ چودری شداد حسین نے طریق انصاف کے صدر چودری پرویس الہی سے لاہور کی کیمپ ٹریل میں ملاقات کی چودری سالک حسین اور چودری وجہت حسین بھی موجود تھے چودری شدادتی پرویس الہی کا حال دریافت کیا سیاسی حالات پر گفتگو بھی کی میڈیکل بوٹ نے سابق وزیراعلا پرویس الہی کا طبی موانعہ بھی کیا وزیر خارجہ بلاور بھٹو کی جاپانی کاروباری شخصیات سے ملاقاتیں ٹوکیو سے ملاقاتوں میں آصفہ بھٹو بھی زرداری بھی ساتھ موجود تھیں تجمان دفتری خارجہ کے مطابق وزیر خارجہ جاپان کی بین القوام میں ترکیاتی ایجنسی کی اہدداروں سے بھی ملے جاپان کی بیرونی تجارتی تنظیم کی نمائدوں سے بھی ملاقات ہوئی وزیر خارجہ نے ٹوکیو میں پاکستانی کمیونٹی سے خطاب کیا کہا کہ پاکستان کو امداد نہیں تجارت چاہیے جاپان سے سفارتی اور تجارتی تعلقات کو فیروک دینا چاہتے ہیں آئی ٹی تھوانائی زراد سمیت تمام شعبوں میں تابن بڑھانا چاہتے ہیں نگران وزیرالہ پنجاب کا رات گئے لاہور کے اکبر چاک فلائی آور منصوبے کا دورہ میٹیا سے گفتگو میں محسن نقمی نے کہا کہ منصوبہ وقت پر مکمل ہوگا ہیلتھ کارڈ بند نہیں کیا جا رہا صرف غلط استعمال بند کیا جا رہا ہے ہیلتھ کارڈ پر غریبوں کا علاج جانی رہے گا پرائیوٹ اسپتال میں ہارٹ آپریشن پر تیس فیصد ادا کرنا پڑے گا پنجاب میں صحت کارڈ پر غریبوں کا علاج بند نہیں کیا گیا نگران وزیر اطلاع تامر میر کی نیوز کانفرنس بولے صحت کارڈ دوہزار پندرہ سے نواز شریف دور میں غریبوں کے لیے آیا تھا تحریک انصاف کے دور میں صحت کارڈ پر مافیا بن گیا تھا نگران وزیر صحت جاوید اکرم بولے ثابت دور حکومت میں لوگ صحت کارڈ پر ارپتی بن گئے ہسپٹال میں مریضوں کو بلا وجہ سٹینٹ ڈالے جاتے رہے غلط استعمال روکنے کے لیے صحت کارڈ پرگرم میں اصلاحات کی ہیں ملکی اداروں کے خلاف فیٹف کو خطوط لکھنے والوں کے خلاف کارروائی کا فیصلہ کچھ فارمسسٹ نے بین الاقوامی مالیاتی اداروں کو خطوط اور ای میل بھیجی نظام لگایا کہ پاکستانی ادارے منی لانٹنگ میں ملوث ہیں خطوط اور ای میل میں خصوصی طور پر ڈرائپ کا ذکر کیا گیا مہکمہ صحت کا کاروائی کے لیے ایف آئی اے اور انٹیلیجنس ایجنسی سے رجوع کرنے کا فیصلہ کولٹا میں کونگو وائرس کے نیکیسے سامنے آنے لگے ہیں چاہی اور مستونگ سے تعلق رکھنے والے کونگو وائرس کے شبہ میں دو مریض فاطمہ جنہ ہسپٹل منتقل چاہگی کا انیس سالہ عزیز اللہ ہسپٹل میں دم توڑ گیا فوکل پرسن کے مطابق جہاں بکھونے والے مریض کی حالت تشویشنات تھی اور ہسپٹل آیا گیا مستونگ سے لائے گیا پچاس سالہ حمید اللہ زیر علاج ہے حج کی سعادت حاصل کرنے والوں کی وطن واپسی کا سلسلہ جاری پی آئیے کی پانچ پروازوں کی سیکڑو حجاج اکرام وطن واپس پہنچ گئے جدہ سے حجاج اکرام کو لے کر پی آئیے کی پہلی پرواز کراچی پہنچی کراچی ائرپورٹ پر گورنر سندھ کامران ٹی سوری نے حاجیوں کا خیر مقدم کیا سعودی عرب سے ایک اور حج پرواز اسلامباد ائرپورٹ پر پہنچی لاہور ائرپورٹ پر پہنچنے والے حاجیوں کا بھی عالی حکام اور اہل خانہ نے استقبال کیا اس سال ایک لاکھ ساٹھ ہزار پاکستانیوں نے حج کی سعادت حاصل کی ہے وفاقی وزیر مذہبی امور تلہا محمود کی پریس کانفرنس بولے حج کے دوران کوئی بڑا حادثہ نہیں ہوا ہے انہوں نے خود گیارہ لاکھ بیس ہزار روپے حج کے اکراجات کے لیے جمع کرائے باقی پاکستانی حاجیوں کے ساتھ ہی رہے اور فٹ پات پر سوئے حاجیوں نے انتظامات پر مجموعی طور پر اتمنان کا اظہار کیا ہے بہر عرب سے مرتوب ہوائیں پاکستان کے بالائی علاقوں میں داخل ملک بھر میں آج سے آٹھ جولائی تک مونسون بارشوں کا امکان اسلامباد پجاب سندھ خیبر پختونخواہ آزاد کشمیر اور گلگت میں تیز ہوائوں اور گرہ چمک کے ساتھ بارش متوقع اربن فلڈنگ کا خدشہ انڈیا میں کی مونسون بارشوں سے متعلق احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت نون لیگ کی آنے والی حکومت ملکی مسائل پر قابو پا لے گی سابق وزیراعظم نواز شریف کی دبائے میں پارٹی رہنماوں سے بات چیز برسر اقردار آ کر پاکستان سے مہنگائی کا خاتمہ اولین ترجیحات میں شامل ہوگا مسلم لیگ نون کے قائد سے نون لیگ گلف کے عہدے داروں نے ملاقات کی پارٹی کی چیف اورگنائزر مریم نواز بھی موجود تھی نواز شریف اور مریم نواز نے انتخابات میں کامیابی کی حکمت عملی پر تبادہ خیال کیا حالات کا مقابلہ کرنے والے کارکنان کی جذبے اور حیمت کو سلام پیش کیا پرویس الہی کو کاف لیگ میں واپس لانے کی کوششیں چہدری شدات کی ایک اور ملاقات مسلمی کاف کے سربراہ چہدری شدات حسین نے طریق انصاف کے صدر چہدری پرویس الہی سے لاہور کی کیمپ ٹریل میں ملاقات کی چہدری سالک حسین اور چہدری وجہت حسین بھی موجود تھے چہدری شدات نے پرویس الہی کا حال دریافت کیا سیاسی حالات پر گفتگو بھی کی میڈیکل بوٹ نے سابق وزیراعلا پرویس الہی کا طبی موانا بھی کیا وزیر خارجہ بلاور بھٹو کی جاپانی کاروباری شخصیات سے ملاقاتیں ٹوکیو سے ملاقاتوں میں آصفہ بھٹو بھی زرداری بھی ساتھ موجود تھیں تجمان دفتر خارجہ کے مطابق وزیر خارجہ جاپان کے بین القوام میں ترقیاتی ایجنسی کی اہدداروں سے بھی ملے جاپان کی بیرونی تجارتی تنظیم کی نمائدوں سے بھی ملاقات ہوئی وزیر خارجہ نے ٹوکیو میں پاکستانی کمیونٹی سے خطاب کیا کہا کہ پاکستان کو امداد نہیں تجارت چاہیے جاپان سے سفارتی اور تجارتی تعلقات کو فیروک دینا چاہتے ہیں آئی ٹی تھوانائی زراد سمیت تمام شعبوں میں تابعن بڑھانا چاہتے ہیں پاکستانی نیات برطانوی باکسر آمر خان کا ایک اور سکینڈل منظر آم پر آ گیا باکسر آمر خان روسی ملبوسات کی موڈلیں کے لیے مشہور ایک موڈل سے رابطے میں رہے برطانوی اخبار کا انکشاف آمر خان نے موڈل سے ملنے اور تصاویر بھیجنے کے لیے پیغامات پھیجے موڈل نے آمر خان کو تصاویر بھی بھیجی آمر خان موڈل سے اپنی بیگم کی شکایت کرتے تھے کہا ان کی شادی ایک بسنس سیمنٹ تھا وہ اپنی بیگم فریار کے ساتھ بہت کم رہتے ہیں